بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپورتری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر گیارہ اور یہ ڈیل کرتا ہے تقسیم کو پارٹیشن کو پارٹیشن آف اگریکلچر لینڈ زہری زمین کے تقسیم کو یہ چپٹر نمبر گیارہ ڈیل کرتا ہے اور اس کی جو ریونیویٹ سیکشن آج جو ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ 135 سے لے کر 150 تک ہیں اور یہ ساری پارٹیشن کو ڈیل کرتی ہیں اس کے مختلف جو مرائل ہیں وہ اس کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ جو میرے چینل لیپیٹ فا جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا خوصلہ بڑھتا ہے ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبر اپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئے آنے والے ویڈیو آفن ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر دوستو اکثر ہم لوگوں میں ہر ایک بندے کے پاس زری زمین ہوتی ہے اور زری زمین جو ہے اس کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے اس کی تقسیم کے لیے درخواست بھی دی جا سکتی ہے اگر آپ کسی زری زمین کے مالک ہیں اور آپ اس کے اندر کھاتا شریک ہیں ابھی تاک آپ کی زمین جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوئی حسپیز آپ تا تقسیم نہیں ہوئی یا اس کو میک بائی مالک کے کاغذات کے پاس جو وہ کاغذات پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر آپ کے تقسیم نہیں ہوئی اور آپ یہ چاہتے ہیں جی کہ آپ کی زمین کو تقسیم کیا جائے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ سیکشن 135 اپلکیشن فار پارٹیشن اس کے تحت آپ اپنے جو ریونی افیسر ہے ڈی آر او آپ اس کو اپلکیشن دیں گے یا ریونی افیسر کو آپ اپلکیشن دیں گے اور اس میں آپ کہیں گے اس افسر سے کہ میری ارازی کو یا میرے حصے کو باقیوں کے حصے سے الگ کر کے مجھے دیا جائے تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پٹواری کے پاس جائیں گے اور اس سے تقسیم ارازی کے کاغذات بنائیں گے اور اپنی اپلکیشن کے ساتھ لگا کر آپ 135 کے تحت آپ اپنے متعلقہ ریونی افیسر کے پاس اس کو سمیٹ کروا دیں گے اب یہ تقسیم کی درخواست دینے کا بندہ کون اہل ہوتا ہے کون بندہ درخواست دینے کا اہل ہے تقسیم کی سب سے پہلے وہ بندہ اہل ہے تقسیم کی درخواست دینے کا کہ جس کا نام میکمہ مال کے کاغذات کے اندر بول رہا ہو جس کا نام میکمہ مال کے کاغذات کے اندر منشن ہو درج ہو پریارڈیکل ریکارڈ کے اندر یا ریکارڈ آف رائٹ کے اندر یا اس کا نام درج ہو تو وہ بوندہ تقسیم کی درخواست دے سکتا ہے پٹواز سے کاؤزات تقسیم بنوا کر اگر ضروری ہوں تو دوسری چیز وہ شخص بھی تقسیم کی درخواست دے سکتا ہے جس کو کسی عدالت کے ڈگری کی وجہ سے کوئی حق حاصل ہو کسی زمین کے اندر وہ بھی تقسیم کی درخواست دے سکتا ہے اور تیسرا وہ بندہ اپنے کسی تحریر حق کی نسبت ڈی آر اپنا ڈی آر اپو یا ریوین افیسر کو تقسیم کی درخواست دے سکتا ہے کہ جس کا حق اس کے اصل مالکان اس کو جس کی تصدیق کریں یا جس کی تردید کریں تو دوستو اگر آپ وراثت جو ہے اگر کسی بندے کا فادر فوت ہو جاتا ہے اور اس نے وراثت میں کوئی بہت بڑا رقبہ ایکزری زمین کا چھوڑا ہے اور وہ وراثت جو ہے اس کی کیسے تقسیم ہوگی یہ سیکشن 135A کیا کہتی ہے 135A کہتی ہے کہ partition in case of inheritance جہاں وراثت کی بات ہو تو وراثت کا جب انتقال جو ہے وہ تصدیق ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ destitute کے لے کر آپ مطلقہ پٹواری کے پاس جائیں گے اور اپنا انتقال وراثت درج کروائیں گے اور جس دن آپ کا انتقال وراثت تصدیق ہو جائے گا اس دن سے لے کر تیس دن کے اندر اندر وہ جو آپ کیا مطلقہ revenue officer ہوگا یا ڈی آر او ہوگا وہ آپ کے ساتھ جتنے آپ کے مشترے کا ورثان ہے یا کھاتا شریک ہیں ارازی کے اندر ان سب کو نوٹس جاری کرے گا اور اور نوٹس کے اندر وہ آپ کو تیس دن کا ٹائم دے گا اور کہے گا کہ بھائی آپ نے یہ جو ارازی ہے اگر اس کی آپ نے خانگی طور پر کوئی تقسیم کر لی ہے اور خانگی تقسیم کی جو سقیم ہے یا اس کی خانگی تقسیم کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ تیس دن کے اندر اندر آپ میرے حافظ کے اندر جمع کرو اور اگر وہ ورثیوں ہیں وہ اپنے خانگی تقسیم کی تفصیلات یا اس کی جو سقیم ہے وہ written form کے اندر مطلقہ revenue officer کے پاس جمع کروا دیتی ہیں تو revenue officer انس کی انکواری کرے گا دفعہ 147 کے تحت اگر اس کے اندر کوئی لیکونہ نہیں ہے اور اندر صاحب نے تسلیم کر لی ہے تو پھر اس کو وہ confirm کر دے گا اور اس کے بعد اگر ورثان اپنی خانگی تقسیم کی جو تفصیلات ہیں یا وہ جو سکیم ہیں اگر وہ DRO کے پاس جمع نہیں کرواتے ہیں تو پھر DRO جو ہے ان کی جو سکیم ہے اگر وہ جمع نہیں کرواتے تو وہ از خود ان کو وہ تقسیم کی کروائی شروع کر دے گا اور ان کی درازی کو تقسیم کر دے گا اور اس کے بعد جو restriction ہے اس کے اوپر دفعہ 136 کہتی ہے یا section 136 کہتی ہے restriction and limitation on partition اب کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو ناقابل تقسیم ہوتی ہیں جن کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا وہ کون کونسی ہوتی ہیں پہلے سمجھ نہیں ہے کہ جب آپ نے کوئی درخواست گزاری 135 کے تحت یا 135A کے تحت آپ کی درخواست خانگی تقسیم کے اوپر اگر آپ نے فراسط کی تقسیم آپ کروانا چاہتی ہیں تو اس میں ایک تو عبادت گائن یہ ہے وہ اس کو exclude کر دیا جائے گا تقسیم سے کوئی قبرستان ہے تو اس کو exclude کر دیا جائے گا اگر وہ پہلے مشترکہ تھا بعد بھی مشترکہ ہوگا اگر پہلے عبادت گائن مشترک تھی بعد بھی مشترک ہوگی جس حالت میں تقسیم سے پہلے تھی اسی حالت کے بعد تقسیم کے بعد بھی رہے گی اور یا اس کے علاوہ جو جائدات جو ہے جس کے میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں جیسا کوئی بند ہو بند یا جس کو پانی کے رکاوٹ کے لیے جو ٹل لگایا جاتا ہے انبینکمنٹ کوئی نیر کوئی طلاب کوئی کنہ کوئی ایسی جگہ جو پانی کی آمد اور سپلائی کے لیے مقرر ہے کوئی چراغہ اور کوئی سائٹ یا کوئی گاؤں کے نیچے زمین جو ہے یا کسوے کے نیچے ہے یا دیگر کوئی شاملاتیں دیں ہیں تو اس وقت تک یہ تقسیم نہیں ہو سکتی یہ ناقابل تقسیم ہے یا کوئی ایسی پراپرٹی جس سے ایک عوام کا ایک بہت بڑا جمہور یا عوام کی ایک کثیر تعداد جس سے وہ اس میں پڑ جاتی ہو مشکلات میں پڑھنے کا اندیش آؤ وہ تقسیم نہیں ہو سکتی اس کے بعد جب آپ نے درخواست دے دی اپنا ریونیو کو تو سیکشن 137 کے تحت وہ جو ریونیو افیسر ہے نوٹس اپ اپلیکیشن فار پارٹیشن تو جو اس کے اندر جتنے بھی متعلقہ لوگ جو آپ نے درخواست گزاری اس کے اندر جتنے بھی اس کے ریسپانڈنٹ ہیں یا متعلقہ لوگ ہیں اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے آپ نے جو اپلیکیشن سبمیٹ کی اس کے پاس ڈی آروں کے پاس یا ریونیو افیسر کے پاس اس کے اوپر وہ انکواری کرے گا ریپورٹ طلب کرے گا اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں اس کے اوپر اوبجیکشن کوئی نہیں ہے اس بندے کا خاتہ اس کے اندر موجود ہے تو پھر وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ وہ جو دیگر خاتہ شریک لوگ ہیں یا جن کا نام نہیں ڈالا گیا ان سب لوگوں کو وہ نوٹس دے گا اور نوٹس دے کر ان سب لوگوں کو شامل ہونے کا کہے گا کہ آپ لوگوں کا نام اس کے اندر تقسیم کے اندر منشن نہیں کیا گیا آپ آ کر اپنا نام شامل کروالیں اس کے بعد اگر اور جو ڈی آرو ہے یا ریونیو افیسر ہے جو تقسیم کے کروائی جس کے پاس جس کی درفاز آپ نے انسکو دے رکھی ہے اگر وہ مناسب سمجھے یا اس کے رائے کے مطابق یہ ضروری ہو کہ یار جو فلاں بندہ ہے وہ ڈائریکٹری یا انڈنیٹ ڈائریکٹری اس تقسیم کے اندر جو ہے وہ ایک نیسیسری فریق ہے تو کوئی مفاد رکھتا ہے تو وہ اس کو بھی نوٹس دے کر اور اسے کہہ سکتا ہے کہ آپ درخواست دو تاکہ آپ کو اس کے اندر شامل کیا جا سکے اور اس کے علاوہ ون تھرٹی ایٹ جو سیکشن ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایڈیشن آف پارٹیز ٹو اپلیکیشن اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ یار میرا نام انہوں نے تقسیم کی کروائی کی جو درخواست انہوں نے دی ہے کہ اس جہداد کو تقسیم کیا جائے باقی سب لوگوں کے نام ڈال دی ہیں انہوں نے میرا نام نہیں ڈالا اور ریونیو افیسر نے بھی مجھے نوٹس نہیں دیا اور نہیں مجھے بلایا تو وہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا انٹائٹل ہے اس زمین کے اندر اس کا کوئی شیئر بنتا ہے تو اگر وہ درخواست دے کر اس کے اندر پارٹی بننا چاہتا ہے تو پھر وہ درخواست دے گا ریونیو افیسر کو اور پھر اس کے اندر وہ بھی فریق بن سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون فارٹی اب ون فارٹی کے تحت کیا ہے پروسیجر آف آن ایڈمیشن آف اپلیکیشن اب جب یہ ساری کروائی مکمل ہو گئی سارے فریقین آزر ہو گئے کولیکٹر کے پاس آ گئے اب تقسیم کی جو باقاعدہ کروائی شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے سب سے پہلے جو ریونیو افیسر ہوگا وہ دونوں فریقین سے پوچھے گا کہ بھئی آپ لوگوں کے درمیان کیا تنازہ ہے وہ ایگزرٹین کرے گا وہ دریافت کرے گا سیکشن ون فارٹی کے تحت آپ لوگوں کے درمیان کس چیز کا تنازہ ہے آپ کے درمیان آیا آپ کے ملکیت کا تنازہ ہے یا آپ کے اوپر تریکہ تقسیم کا تنازہ ہے اگر وہ جو فریقین تقسیم اعراضی ہیں اگر جو درخواست دیندہ ہے اگر وہ کہتے ہیں ہمارا طریقہ تقسیم کی اوپر کوئی تنازہ ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون فارٹنگ من ایک سو اکتالیس اب جب ریونیو افیسر کے نوٹس کے اندر یہ بات آ گئی کہ ان لوگوں کے درمیان یہ ملکیت کا تنازہ ہے تو پھر اس کے لیے ریونیو افیسر کیا طریقہ کار اختیار کرے گا وہ اس کے لیے انکوائری کرے گا جو بندہ جس کی ملکیت منازہ ہے اس کی منتنازہ ہے اس کی انکوائری کرے گا اور انکوائری کرنے کے بعد ان فریکین کے درمیان اسپی ضابطہ ان کو سننے کے بعد ان کو وہ ان کو اپرچنیٹی دے گا کہ وہ اپنی بات مکمل کریں اور ان کو سنجھائیں سمجھائیں آرگومنٹ کے بعد وہ اس کا فیصلہ کرے گا اور وہ کوئی نہ کوئی حکم سادر کرے گا اگر اس کے لیے تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ اگر جہاں کئی ملکیت کا فیصلہ کرنا مقصود ہو تو ریوینی آفیسر تقسیم عراضی کی جو درخواست آئی ہوتی ہے وہ تقسیم عراضی کی درخواست کو التباہ میں ڈال دیتا ہے اور فریکین نے جس کی ملکیت منتنازہ ہوتی ہے اس سے کہتا ہے کہ بھائی آپ سیورپورٹ کے اندر جائیں اور وہاں سے فیصلہ لے کر آئیں یا از خود ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ جو درخواست کے اندر ملکیت کا تنازہ ہے تو ریوینی آفیسر جو ہے وہ اس فریق کو کہتا ہے جس کی ملکیت کا تنازہ ہے اس کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس نوے دن کا ٹائم ہے آپ نوے دن کے اندر اندر یہ سیورپورٹ کے اندر یا دیوانی عدالت کے اندر یہ مقدمہ آپ دھائر کرو اور اپنی ملکیت سابر کرو اور عدالت سے ڈگری لے کر آؤ تا کہ ہم کروائی کو آگے بڑھا سکیں اس کے بعد یہ ہے کہ جب تک دیوانی عدالت کی ڈگری کا یا دیوانی عدالت کے اندر اس فریق نے جس کی ملکیت متنازہ ہے دعویٰ دائر کر دیا ہے اور اس کی فیصلہ آنے تک پھر ریوینی اپسرکل کے ضروری ہے کہ اس کی تقسیم کے کروائی کو موخر کر دے التوابہ میں ڈال لیں اور اگر مثال کے طور پر یہ جو جس فریق کی ملکیت متنازہ ہے اس کو ریوینی اپسرکل کے اندر دعویٰ دائر کرو نوے دن کے اندر اندر اور اس کے بعد فیصلہ لے کر آؤ اور اس وقت تک وہ تقسیم کی کروائی کو التوابہ میں ڈالتا ہے اور یہ جو بندہ ہے جس کی ملکیت متنازہ ہے یہ دعویٰ دائر کرنے میں ناکام رہتا ہے یا کوئی اور دیگر وجہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ ریوینی اپسر باؤنڈ نہیں ہے کہ اس کی وہ دعویٰ کا انتظار کرے وہ تقسیم کی کروائی شروع کر دے گا یا پھر اس کی وہ جو ملکیت ہے اس کے بعد از خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے تو اگر وہ از خود فیصلہ کرے گا تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی ملکیت کو اس طرح اس کا فیصلہ کرے گا کہ اگر وہ سیول نویت کا رائٹ ہے تو پھر اس کو سی پی سی کی تحت اس کو کوڈ آف سیول پروسیجر کے تحت اس کا حالت کا جو ریونیو افیسر اگر وہ سن سکتا ہے تو پھر وہ اپنے ریونیو کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کی کروائی سنے گا اگر متنازہ دیوانی نویت کا ہے تو سی پی سی کی مطابق اس کا فیصلہ کرے گا اور اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر متاثرہ فریق جس کی ملکیت متنازہ ہے اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے یا تو پھر اس کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ میاد کو مدن نظر رکھتے ہوئے وہ اپنا اس کے خلاف اپیل فسٹ اپیل بھی کر سکتا ہے سیکنڈ اپیل بھی کر سکتا ہے یعنی ڈسٹر کوٹ کے پاس بھی جا سکتا ہے اور ہائی کوٹ کے پاس بھی جا سکتا ہے اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ تقسیم کے کروائی التباہ میرے گی اور جب اس کے فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد اس کو بھی پارٹیشنگ کے اندر شامل کر کے اس کو بھی اس کی حصے کے مطابق تقسیم کر کے دی جائے گی زمین اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جہاں تنازہ ہو زمین کی تقسیم کا یعنی کہ ڈسپوزیبل آپ ادر کوئیسٹن یہ سیکشن من فارٹی ٹو جو ہے یہ کہتی ہے کہ جہاں کوئی ایسا تنازہ ہو جو ملکیت کے علاوہ ہو یعنی جہاں طریقہ تقسیم کی اوپر آپ کو وہ جو فریقین ہیں وہ تقسیم کروا رہے ہیں جو آرازی کو ان کو طریقہ تقسیم کے اوپر اگر کوئی تنازہ ہے مثلا اس میں انہوں نے یہ تین چار باتیں گئے پہلی بات یہ کیا ہے کہ جہاں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ آرازی کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے جب خاتا شریف مجفضہ طریقہ تقسیم کے اوپر بام دستوں کے ریبان ہوں وہ رازی نہ ہو رہے ہوں تو آرام کے لئے لازم ہے ریوینیو فیزک کے لئے لازم ہے کہ وہ آرازی کے انکوائری کرے گا اور جیسے وہ مناسب اور ضروری سمجھے گا اس کے مطابق وہ احکام سادھا کر دے گا اور اس کی وجہ وجوہات جو ہے وہ ضبط تیریر کے اندر لے کر آئے گا اب اس کے مثال میں جو دینا چاہتا ہوں کہ زمین کی جتنے بھی جتنے بھی زمین ہوتی ہے وہ ایک ہی نویت ہی نہیں ہوتی کوئی اچھی زمین ہوتی ہے کوئی نیری زمین ہوتی ہے کوئی ٹو بیل کے ذریعے کاشت ہوتی ہے کوئی بنجر زمین ہوتی ہے کوئی رکھڑ ہوتی ہے اچھا کوئی سخت زمین ہوتی ہے کوئی خوشک ہوتی ہے کسی کو پانی نہیں لگتا اچھا کوئی جو زمین ہوتی ہے وہ برلہ بے سڑھے رکھ ہوتی ہے اور کچھ دور ہوتی ہے اور ایک زمین قیمتی ہوتی ہے دوسری جو ہوتی ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے ایک زیادہ ذرخیز ہوتی ہے دوسری کام ہوتی ہے اب اس طرح کی نویت ہوتی ہے ساری زمینوں کے اندر اب جس کے پاس لاتھی ہے وہ کہہ جی کہ مجھے ذرخیز زمین دی جائے یا مجھے برنبے سڑک زمین دی جائے یا پھر مجھے اچھی زمین دی جائے اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو وہ دوسری زمین دی جائے جو کام کہنیت کی ہے یا بیرن لینڈ ہے یا بنجر زمین ہے تو پھر اس طرح یہ تو فیصلہ نہ ہوا یہ تو انصاف کا مرڈر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے پھر طریقہ کار یہ ہے کہ پھر وہ جو مبنی برحقیقت جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ایڈارپ کیا جاتا ہے یعنی کہ جب پویسچن آ جاتا ہے اچھی اور بری زمین کا یعنی کہ جو قیمتی زمین ہے اور جو قیمتی نہیں ہے اس کا یا جو ذرخیز ہے اور یا بنجر زمین ہے اب ایک بندہ کہتے ہیں تم بنجر لے لیو میں ذرخیز لے لیتا ہوں یہ بھی تو پھر تقسیم کے اندر یہ اس طرح کے قویسچن پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ڈی آر او جو ہے اس کے اندر وہ کوئی کوئی طریقہ نکال کے انیس بیس کے برابر یا فراد باہ ان کے درمیان ایسا طریقہ جو مبنی بر انصاف ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا اگر وہ جو ریوین افیسر ہے اس کا فیصلہ جو ہے جو اس نے یہ سیکشن ایک سو بیالی سب کلاس بان کے تحت دیا ہے اگر اس کو وہ جو متاثرہ فریق ہے جو جس نے تقسیم کی درخواست دیا یا کوئی دوسرا بندہ ہے اگر وہ اس فیصلے سے متاثرہ فریق اپنے آپ کو سمجھتے تو تیس دن کے اندر اندر وہ اپیل دائر کر سکتا ہے تو اس ریوین افیسر اپیل کا فیصلہ ہونے تک اس کی جو درخواست جس کے اوپر تقسیم اعراضی کے کروائی ہونی ہے اس کو لطوا میں ڈال دے گا تیسری چیز یہ ہے کہ اگر جو بندہ سمجھتا ہے کہ یار اس میں یہ جو ہے یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ میرے حق کے اندر نہیں ہے اور اپیل بھی میری خانہ ہو گئی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے جی کہ میں اس فیصلے سے جو اس نے کیا ہے درخواست تقسیم کی گزاری ہے میں اس سے دسبردار ہوتا ہوں تو پھر وہ عدالت کی مرضی سے عدالت کو درخواست دے کر ریوین افیسر کو درخواست دے کر اس کی مرضی کے ساتھ وہ درخواست دسبردار ہو سکتا ہے اپنی تقسیم کی درخواستیں اور جو ریوین افیسر ہیں اس فریق کی درخواست کو اس وقت قبول کرے گا جب تک اس کو کچھ شرائط آئی نہیں کر دیتا اگر درخواست گزار اپنی تقسیم اعراضی کی درخواست سے دسبردار ہوتا ہے تو اگر چاہے تو تقسیم کی کروائی جو ہے اس کو دوبارہ جاری بھی رکھنے کی وہ اس سے استعداد کر سکتا ہے تو اس میں یہ تقسیم کی جو درخواست ہے اس کے اندر انہوں نے ایک ٹائم فریم مقرر کیا ہے کہ یہ ٹائم لیمنٹ فارڈیسین آف پارٹیشن کیس اب یہ تقسیم اعراضی کی جو درخواست ہے اس کو کتنے مدت کے اندر کتنی لیمیٹیشن کے اندر آپ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے جو لینڈ ریوینی ایکٹ بنانے والوں نے اس کے اندر تین چار باتیں گئی ہیں پہلی بات چیئے کیا ہے کہ ریوینی افیسر کو جب بھی درخواست میں حصول ہوگی ایک سو پہنتیسے ایک سو پہنتیسے کے تحر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال کے اندر ون ایٹی ڈیس ایک سو اسی دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرے جب اس کو درخواست محصول ہوئی ہے یعنی کہ اپلیکیشن پارٹیشن آف لینڈ اس ڈیٹ سے جب تاریخ وہ جو جس کو درخواست محصول ہوئی ہے یا پھر جس تاریخ سے انتقال وراست درج ہوئے اس تاریخ سے یعنی کہ ہر دوسری دن کے اندر ایک سو اسی دن کے اندر اس نے فیصلہ دینا ہے ان کو تقسیم کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریوینی افیسر کسی وجہ سے اگر وہ ایک سو اسی دن کے اندر اس کی سمجھ کے اندر آ جاتا ہے کہ کوئی ایسے حالات بن چکی ہیں کہ میں اس کا یہ تقسیم عراضی کی جو درخواست ہے اس کو ایک سو اسی دن کے اندر اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر پاؤں گا تو جب ایک سو اسی دن گزرنے سے پندرہ دن پہلے پہلے وہ اپنے ڈسٹر کولیکٹر کے پاس وہ فائل وہ تقسیم عراضی کی فائل اٹھائے گا اس کو ریفر کر دے گا تاکہ وہ اس کے اندر ایکسٹینشن دے سکے دوسری بات یہ ہے کہ جب ڈسٹر کولیکٹر کو یہ فائل مصول ہوگی اور جب وہ اس کو شڈی کرے گا اس کے اندر اگر وہ مناسب سمجھے تو مشروط طور پر اور اس کی مزید تقسیم کے لیے تقسیم کی درخواست دی گئی ہے اس کو اپنا قانون کے مطابق اور مبنی بر انصاف اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تقسیم عراضی کو تو ساٹھ دن کے مزید ایکسٹینشن دے سکتا ہے یا اس کے اندر توسیع گرانڈ کر سکتا ہے چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ڈسٹر کولیکٹر یہ محسوس کرے اس جو فائل مصول ہوگی کے بعد کہ یار اس کے اندر تو کوئی ملکیت کا جھگڑا ہے یا ملکیت کا جھگڑا نہیں ہے تو یہ کوئی تقسیم کے طریقے کے اوپر کوئی جھگڑا ہے تو پھر وہ اگر وہ مناسب سمجھے تو اس کو مزید ایک سو اسی دن کی ایکسٹینشن دے سکتا ہے اس کے بعد پانچی بات یہ ہے کہ اگر جب یہ فائل جو ہے تقسیم عراضی کی جو مقرم مدت کے اندر جس کو منفصل کرنا ضروری ہوتا ہے اور وہ اس کے پاس آ جاتی ہے اور اس کو منفصل نہیں کیا گیا ہوتا اگر ڈسٹر کولیکٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کسی پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر ریونی اوفیسر کے غفلت شامل ہے اور اس کی وہ جو کم علمی ہے وہ شامل ہے تو اس کے خلاف وہ انزباتی کروائی بھی کر سکتا ہے اس کے بعد ہے جی ایڈنسٹریشن اپ پروپرڈی ایسکلوڈیڈ پروم پارٹیشن اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ بعض اوقات ایسی جائداد ہوتی ہے کہ جو ناقابل تقسیم ہوتی ہے تو جب اگر یہ کاغذات بنا کے کسی فریق نے اپنا ریونی اوفیسر کے پاس گیا کہ مجھے یہ جو ارازی ہے اس کو تقسیم کر کے دیا جائے اور اس کے اندر کوئی ایسی پروپرڈی بھی شامل ہے کہ جو ناقابل تقسیم ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جاتا جو پبلک انٹرسٹ کے لیے بنائی جاتی ہیں اور جو کے مشترکہ ہوتی ہیں جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھاتی ہیں یا میجارڈی اپنی پیوپل فائدہ اٹھاتی ہیں تو پھر وہ جو ریونی اوفیسر ہوگا تو جن کو ایک سو چھتیس دی کے تحت بھی بتایا گیا اس کو یہ تقسیم ایرازی کی جو درخواست دی گئی ہے اس کے اندر سے ان پروپرڈی کو نکال دے گا مثلا جیسے کنہ ہو گیا چراغہ ہو گئی یہ جو اپنا ٹیول ہو گیا کوئی باند ہو گیا یا کوئی پنچکی ہو گیا یا اس طرح کے جو معاملات ہوتی ہیں یا جو کچھ زمین ایسی جو لوگوں کے استعمال ہوتی ہے قبرستان ہو گیا تو پھر ایسی پروپرڈی کو وہ سارے کے سارے ان کو پھر وہ ایکسکلوڈ کر دے گا اب اس پروپرڈی سے جہاں سے سارے لوگ فائدہ اٹھاتی ہیں جیسے کنہ ہے چراغہ ہے تو اس کی تعمیر کے لیے اس کی ریپیئر کے لیے مرمتی کے لیے جو اخلاجات ہوتی ہیں یا جتنے لوگ بھی اس سے ممکنہ طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ جو اپنا ریونیو افیسر ہوگا جب ان کے لوگوں بھی تقسیم کر رہا ہوگا تو پھر اس کے اندر پھر وہ اپنے فیصلے کے اندر یہ بھی لکھے گا کہ یہ جو کنہ ہے یہ سب کی ملکیت ہے اور اس کی تعمیر کے اوپر جو خرچ آئے گا اس کا اتنے اتنے پرسند یہ سارے لوگ برداشت کریں گے اور اس سے جو فائدہ ہوگا اتنے اتنے پرسند یہ سارے لوگ اس سے پائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 144 اب انہوں نے کہا کہ دسٹیبیشن آف ریونیو اینڈ رینٹ آفٹر پارٹیشن اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی ارازی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی تمام خاتداروں کو ان کا حصہ مل گیا وہ سیٹسپائیڈ ہوگے وہ خوش ہوگے اب ان کے اوپر یہ لائیبیلٹی ہے کہ ان کے پراپرٹی کے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے جو ریسپانسیبیلٹی بنتی ہیں یا دیگر آج باتیں ارازی ہیں یا لینڈ ریونیوز ہیں وہ تقسیم ان کے حصے کے مطابق ان کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے اس کے علاوہ جو ذمہ داریاں جو لائیبیلٹیز ان کے اوپر آتی ہیں جو تقسیم کے بعد جو اس زمین کے اوپر دی تقسیم سے پہلے یعنی کہ کوئی اس کے اوپر کوئی ٹیکس تھا یا جو بھی برڈن تھا یا اس کے اوپر جو وہ بقایجات تھے وہ بقایجات بھی سارے لوگوں کے اوپر برابر تقسیم ہوں گے اور اس کے بعد جو دیگر بقایجات آئندہ ہوں گے تقسیم کے بعد جو آنے والے ہوں گے پھر وہ ہر فریق جو ہے اپنے حصے کے مطابق وہ بقایجات بھی ادا کرنے کا پاباند ہوگا اب بورڈ آف ریونیو کے نوٹس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ جو عراجی جو ہم نے تقسیم کی ہے یہ تقسیم سے پہلے جو اس کے اوپر جو اسیسمنٹ ہوئی تھی اور اس کے اوپر جو ٹیکس کا تائین کیا گیا تھا وہ اس کے جو مالکان یا عراضی ہیں جو اس کے اندر کھاتا شریک ہے انہوں نے دھوکہ دہی کرتے ہوئے یا چلاکی کرتے ہوئے یا کوئی دونمری کرتے ہوئے یا کسی ایسی طریقے سے انہوں نے یا کوئی چیزوں کو چھپاتے ہوئے یا غلط طور پر عراضیات کو انسرکل کراتے ہوئے تو ان کے جو اسیسمنٹ کروائی ہے وہ غلط کروائی ہے اور انہوں نے بہت بڑی ٹیکس کی رقم جو ہے وہ چوری کر لیا ہے انہوں نے چھپا لیا ہے اور جب انہوں نے اور جب اس کے نورنس میں یہ بات کیسے آئی کہ جب اس کے کوئی نئی اسٹیٹ جو ہے تقسیم کے بعد مارے وہ وجود کے اندر آئی اور ریونیو افیسر نے اس کا وہ جو بلا کر دیا جو کہ آپ اس کے اوپر اسیسمنٹ کریں اور اس کے اسیسمنٹ زیادہ بنی اور جو پہلے تھی ان کے کام تھی یا جو جن کے پہلے بن جو کی ہیں وہ کام ہیں تو یہ ثبوت اس کے پاس آ گیا تو اس نے اس ثبوت کو برے کار لاتے ہوئے اور وہ یہ کہے گا کہ یہ جتنے بھی اس کے اوپر ٹیکس سابقہ بنتا ہے بارہ سال تک کا وہ سارے کبھل سارا ان سے وصول کیا جاوے اس کے بعد آ جاتی ہے انسٹرمنٹ اپ پرپریشن یعنی کہ جب آپ کی پارٹیشن مکمل ہو گئی تو اس کے بعد یہ سیکشن 145 کے تحت پھر ڈاکومنٹس کو بنایا جاتا ہے ان کو تیار کیا جاتا ہے یعنی کہ جب تقسیم مکمل ہو گئی مکمل ہونے کے بعد یہ تیمہ جات ہوتے ہیں یا دیگر جو سٹانپ پیپر کے اوپر بعض اوقات لکھ دی جاتی ہے بعض اوقات یہ پٹواری جو ہیں اپنے وہ نقشہ جیم بناتے ہیں مختلف جو ہیں ان کے کاغذات ہوتے ہیں وہ کاغذات تیار کرتی ہیں تاکہ ان کا جو پریارڈیکل ریکارڈ ہے یا ریکارڈ آف رائٹ ہے اس کو مستقل دور پر درست کیا جا سکے تاکہ اس زمین کے اوپر جو اسیسمنٹ ہے اس کو بھی درست کیا جا سکے یا دیگر اس کے اوپر جو بہت بات آتی ہیں یا جو اس کے اندر کام کرنا مقصود ہے اس کو درست کیا جا سکے تو اس کی وہ جو کاغذات ہیں وہ تیار کر کے پھر وہ ریکارڈ کا احساس ان کو بنا دیا جاتا ہے تاکہ جب پریارڈیکل ریکارڈ کو نیسل سے ترتیب دیا جائے بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کی تقسیم مکمل ہو گئی تو آپ کو پوزیشن کیسے منتقل کیا جائے گا قبضہ کیسے حوال کیا جائے گا تو اس کے لئے سیکشن من فارٹی سکس جو ہے یہ لینڈ ریون ایکٹ منانے والوں نے دی ہے کہ تو جس بندے کو زمین ملے گی جس بندے کی زمین کو ریونی اپسینٹ ڈیکلیئر کر دیا اس کے لئے ضروری ہے کہ اول تو یہ خود اس کا وہ قبضہ لگا دیں گے خسرہ گردوری کے اندر اس کو قبضہ حوالے کر دیں گے اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ جب اس کو تقسیم اعراضی کا وہ فیصلہ آتمی طور پر منظور ہو گیا تو وہ تین سال کے اندر آ کر درخواست دے اور اپنا قبضہ حاصل کریں اور کاغذات مال کے اندر بھی اپنا قبضہ لگوا ہے اگر وہ تین سال کے اندر عدالت وہ نہیں آتا اس کے قبضہ نہیں لیتا تو پھر اس کو بزریہ ریونیو پورٹ اس کو قبضہ لینا پڑے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سوپ سانتالیس جیسے میں نے آپ کو پہلا بتایا کہ خانگی تقسیم جو ہوگی اس کو پھر ریونیو پورٹ کر کے انکواری کنڈکٹ کرے گا اگر ان کے درمیان کوئی ایشیو ایسا نہیں ہے اور سب نے تصمیم کر لیا ہے تو پھر اس کو مستنات ڈیکلیئر کر دے گا اس کو کنفرم کرے گا اور انکواری کرنے کے بعد اس کو پھر خاتہ ان کا نیاپ بنا دے گا اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو سیکشن ون فارٹی ایٹ ہے اس کے تحت یہ لینڈر ایکٹ منانے والوں نے یہ بورڈ آف ریونیو کو یہ امپاور کیا ہے کہ وہ حکومت کی منظور ساتھ یہ جو تقسیم کے کروائی کے اوپر جو اخراجات آتی ہیں ان کی وصولی کے لیے یا ان کے اخراجات کے تائین کے لیے اگر وہ قوانین یا قوائد بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد سیکشن ون فارٹی نائن یعنی ایک سو انچاس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی زمین کے تقسیم جو ہے کسی رواج کے مطابق کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کے درمیان پھر کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے تو کوئی بندہ ریونیو افیسر کو درخواست دیتا ہے تو پھر ریونیو افیسر اسی رواج کے تحت ان لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ آپ دوبارہ اثر نوز کی تقسیم کریں اپنے رواج کے مطابق ان کو کہہ سکتا ہے یا ان کو دوبارہ ان کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ اپنے رواج کے مطابق اور اس کے بعد یہ ہے 150 150 کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنی بھی تقسیم کی کاروائی ہوگی وہ جو آفیسر کانڈرٹ کرے گا وہ اسسسٹنٹ کولیکٹر سے کم درجے کا نہیں ہوگا تو دوستہ میں سمجھتا میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ تقسیم کے کاروائی با خوبی طریقے سے جان چکی ہوں گے اگر آپ کو کوئیسٹن ہے کوئیری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہانے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت نہیں اللہ حافظ